دوستو کیا آپ کو معلوم ہے باز ویل ساتھی کی تلاش میں چھ ہزار کلومیٹرز کا سفر بھی کرتی ہے اگرچہ ویل گہرے پانیوں میں لمبے سفر کے عادی ہوتی ہے لیکن بالخصوص نسل خیزی اور ملاب کے وقت وہ قدر سرگرم ہو کر اپنے ساتھی کی تلاش میں چھ ہزار کلومیٹر تک کا فاصلہ پورا کرتی ہے بیڈیا ریپورٹس کے مطابق ہمپیک ویل دنیا کے بڑے سمندروں میں پائی جاتی ہے وہ موسم گرمہ میں الاسکا اور کینیڈا میں رہتی اور کھاتی ہے ویل کے جلد کی رنگت اور دن کے اوپر دھاریاں انہیں انفرادی شناخت دیتی ہے پھر سوفیر کی مدد سے سائنسدانوں نے ایک ہی موسم سرما کے دوران نسل خیزی میں دو ویل کو شناخت کیا جو ہوای گئی اور وہاں سے میکسیکو تک پہنچی ایک نر ویل نے چار ہزار پانچ سو پنتالیس کلومیٹر سفر کیا جس میں ترپن دل لگے پہلے یہ نر ویل ہوای جزیرے اولو والو گیا جہاں کچھ وقت ایک گول کے ساتھ گزارا پھر اس نے میکسیکو کے کلیارن جزیرے پر تین ویل کے ساتھ رہا پھر موسم گرمہ میں یہ دونوں ویل کینیڈا اور الاسکا میں بھی دیکھی گئی ماہرین نے ثابت کیا کہ صرف نر ہی نہیں بلکہ مادہ ویل بھی سمندروں میں بہت طویل سفر کرتی ہے سائنس دانوں کے مطابق ویل ایک گھنٹے میں چار کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر سکتی ہے